اسلام علیکم ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل کرکٹ شوپ ویڈ فیسی نئے اینویلی ویورز جلدیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیشن کو آن کر لے گلوبل ٹی ٹونٹی کینیڈا میں پاکستانی پلئیر پروفیسر محمد حفیظ کی بات کر لیتے ہیں پروفیسر محمد حفیظ جو کہ ہر میچ میں کسی میچ میں دس کسی میچ میں آٹھ چھے پانچ چار تین دو ایک زیرو اس طرح سکور کر رہے تھے پوری ٹی ٹونٹی لیگ میں لیکن پھر بھی ان کو ٹیم سے ڈراؤپ نہیں کیا جا تھا بلکہ وہ اب اپنی ٹیم کی کپتانی کا نل لگ گئے تھے وہ ایڈمنٹن روائل کی طرف سے کھیل رہے ہیں لیکن حفیظ کی روٹھی ہوئی فارم واپس لوڈ آئی حفیظ نے کل کھلے گئے میچ وینی پیک ہاکس کے اگینس کھیلتے ہوئے محمد حفیظ نے صرف تیس گندوں پر پچپن رنز کی شاندار ایننگ کھیلی اور اپنی ٹیم کو اٹھار میعور میں ٹارگٹ چیز کر کے دے دیا محمد حفیظ کی دیکھا جائے تو بیٹنگ میں تین چوکے اور تین بڑے بڑے چھکے شامل تھے اور ان کا سٹرائک ریٹ 183.3 کا تھا تو ایڈمنٹن روائلز نے اندھا دن اعتماد کیا محمد حفیظ پر اور ان کے ایکسپیرینس پر جاتے ہوئے انہوں نے ان کو ٹیم سے ڈراؤپ نہیں کیا اور آخر کار محمد حفیظ اپنی ٹیم کو میچ جتوانے میں کامیاب ہو ہی گئے اور محمد حفیظ جو کہ ابھی تک پاکستان ٹیم سے بھی ریٹائرمنٹ اناؤنس نہیں کر رہے تو آپ کے خیال میں کیا محمد حفیظ کو پاکستان کے طرف سے مزید کرکٹ کھیلنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیوشن کو آن کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ